دوستو نمشکار آداب ستھری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش دوستو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے کچھ ہی دیر بعد سپریم کوٹ آف انڈیا میں مہاراست کے مسئلے پر سنوائی شروع ہوگی سنوائی دیر تک چل سکتی ہے جلدی ختم ہو سکتی ہے فیصلہ جلدی آ سکتا ہے فیصلہ تھوڑا ولم سے آ سکتا ہے کوئی نہیں جانتا کوٹ کے بارے میں کوئی پریڈکشن کرنا سنبھو نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب سرکار کے جانے کی بات لگ بگ تیہ ہو چکی ہے کیونکہ سرکار کے بچنے کی امید تب ہی ہوتی جب دل بدل ویرودی ویدھےک ستہ دھاری دل اس کو کانون کے حساب سے کاروائی کر پاتا یعنی دل کو چھوڑنے والے دل کے ویپ کو نہ ماننے والے ویپ جاری ہوگا کل کے لیے اگر فلوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو جو نہیں مانتے جو ویدھائک ان پر اگر ویپ لاغو ہوتا تو اپنے آپ ان کی میمبرشپ چلی جاتی اس کے علاوہ سولہ لوگ جو لوگ ریبل ہیں بگاوتی ہیں جنہوں نے پارٹی کے نیتیت کے خلاب بگاوت کر رکھی ہے ان پر سپریم کورٹ آف انڈیا کا مسئلہ ابھی تک ویچار آرث ہے اور ڈیپٹی سپیکر جو سپیکر کی انوپسٹھتی میں یعنی کوئی سپیکر ویدھان سبا کا ابھی نہیں ہے تو وہی کام دیکھ رہے ہیں سپیکر کا تو ڈیپٹی سپیکر کا جو نوٹس گیا ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ان کو ملا کیونکہ سپریم کورٹ سے محلت مل گئی اور ایسے میں ایک فلورٹیسٹ کل ہی ہے یعنی کچھ ہی گھنٹے بعد تھرسنے کو تو فلورٹیسٹ اگر ہوتا ہے اور ویدھائکوں پر دل بدل ویروہ دی ویدھائک کہ ماتحط کوئی کاروائی نہیں اگر ہو پاتی خاص کر باگی ویدھائکوں کے خلاف تو اس سرکار کا بچنا ناممکن ہے یہ بات بلکل دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے تو اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ آپ انڈیا میں آج فلورٹیسٹ کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جس سے کی راج پال کا جو آدیش ہے وہ نیرست ہو جائے میں جوکھم لے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی امید بھی کم ہے حالانکہ کسی بھی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کچھ بھی بھوشبانی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن عام طور پہ ہمارے دیش کی جو سمبیدھانکتہ ہے جو ویدھائکہ کے نیم کانون ہیں اس کے حساب سے بہمت اور الکمت کا فیصلہ کسی بھی سرکار کا وہ سدن کے فلور پر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کے بھی کئی فیصلے اس پر آ چکے ہیں ایک سمیہ تھا کہ سویم شیو سے نہ اور اس کے نترت والا گھٹ بندن یہ کہا کرتا تھا کہ فلور ٹیسٹ ہو فلور ٹیسٹ ہو کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ وہ ٹین شیڈول کی روشنی میں جو باگی ویدھائک ہیں ان کو اپنی پارٹی کے دائرے سے الگ کر دے گا ان کے قلاب کا روائی کر دے گا اور ایکسپلسن جب ان کا ہوگا تو اپنے آپ صدن کی سنخیہ گر جائے گی کم ہو جائے گی اور صدن کی سنخیہ کم ہو جانے پر ان کو بہمت مل جائے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے شروع میں جس نے کہا تھا کہ اس پورے ویدروہ میں اس کی کوئی بھومکہ نہیں ہے ہانا کی سبھی لوگ جانتے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ وقت تب بھی کتنا ہاساسپد ہے کیونکہ سارے کے سارے بھی دائیک پہلے گجرات کے صورت لے جائے گئے گجرات کے صورت سے وہ اسم لے جائے گئے دونوں جگہ سرکاریں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور یہی نہیں گورنمنٹ مشینری جو دونوں اسٹیٹ کی ہے وہ لگی رہی اسم کے تو چیپ منسٹر صاحب ہوتل کی ہوتل کا معاینہ سوا سوا کیے کہ جو ویدھائک آ رہے ہیں شیو شینہ کے ان کی خاطر بات میں کوئی کمی نہ رہ جائے ان کی جو دیکھ بھال ہے اس کا جائزہ انہوں نے لیا تو بلکل کلیر تھا بھارتی جنتہ پارٹی ہی اس کے پیچھے ہے اور اب اب تو یہ اسٹیٹی ہے کہ ممبئی پہنچنے والے جو ویدھائک ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بقاعدہ ائرپورٹ تک اسم کے کیبنٹ منسٹر ایسکارٹ کر رہے تھے اسم سرکار کی بسیں تھیں اسم سرکار کے بہت سارے لوگ تھے پارٹی کے تو یہ اسٹیٹی آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے میں دوستو جو شیو شینہ سرکار ہے اس کے جو بھاگے کا جو فیصلہ ہونا ہے اس میں کیول دو پہلو اب بچے رہ گئے ہیں پہلا پہلو کی کیا فلور ٹیسٹ میں کوئی ایسی اوپرتیاشت استطی پیدا ہو جائے دھیان دیجئے گا میں دو استطیوں کی بات کر رہا ہوں سرکار کے بھوشت کو لے کر پہلی بار کی کیا فلور ٹیسٹ میں کوئی اوپرتیاشت استطی اتپن ہو جائے گی اور ایسی ستطی کے پیدا ہونے سے یہ جو فلور ٹیسٹ ہے وہ ستھگیت ہو جائے گا ایٹلیسٹ کل اور محلت مل جائے گی شیو شینہ کو گٹھ بندھن کی سرکار کو ایک تو یہ بڑا پرشن ہے اور دوسرا بڑا پرشن ہے کی کیا ڈپٹی سپیکر ہی ادھیکشتہ کریں گے فلور ٹیسٹ کا جب ستر ہوگا ہی سپیشل سیسن کیونکہ اگر ڈپٹی سپیکر کریں گے تو نشچت روپ سے وہ کوئی بھی پروسیڈنگ شروع کرنے سے پہلے ویدھائکوں کے خلاف کا روائی کا آدیش جاری کر سکتے ہیں اور اگر آدیش جاری کر دیتے ہیں تو پھر شیو شینہ کی سرکار بچ سکتی ہے کیونکہ صدن کی سنخیہ گھٹ جائے گی اور ان لوگوں کو صدن میں بھاگیداری کرنے کا ووٹ کرنے کا ادھیکار نہیں رہا جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں اسطھیتیاں کافی جٹل ہیں ان کو لے کر ایف اینڈ بٹس ہیں اس لئے سنبھاؤ ہے کی صدن بلائے جانے کی استطیق میں کل یہ ابھی مانگ کی جائے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سہیوگیوں دوارا کی صدن کے لیے نئے سپیکر کا چناؤ ابھی کیا جائے اور اگر سپیکر کے چناؤ میں اس پر سہمتی بن جاتی ہے جو جائر ہے شیو شینہ کانگریس پارٹی ان سی پی بلکل اس کو سوکار نہیں کرنا چاہیں گے لیکن اگر صورتحال ایسا ہو جاتا ہے کی سپیکر کا چناؤ ہو تو سپیکر کے چناؤ میں ہی دوستو سرکار کے بھاگے کا فیصلہ ہو جائے گا اگر سپیکر بھارتی جنتہ پارٹی کھمے کا یا شیو شینہ کے ریبل کھمے کا بن جاتا ہے تو اپنے آپ یہ سرکار گر جائے گی کیونکہ بہمت کے فیصلے میں بہمت کے پرکشن میں اس کی سنکھیا بھارتی جنتہ پارٹی شیو شینہ ریبل اور ان کے سے کافی کم ہو جائے گی تو یہ مہاراست کا صورتحال ہے لیکن اصل کہانی کیا ہے جو آج کے شو میں میں آپ کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں دوستو ابھی تک میں نے صورتحال کی ستھی آپ کے سامنے رکھی جو صورتحال ہے اس کی کیا اس سے کیا تو آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ درسل یہ کیول سرکار کا کھیل نہیں ہے یہ سرکار کے بننے اور بگڑنے کا کھیل کیول نہیں ہے ادھو تھاکرے کی اگوائی والی گھٹ بندن سرکار کو اپدست کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی پوری کوشش ہے کہ مہاراست کی ایک قرآنی چھتری پارٹی ایک مضبوط چھتری پارٹی جس کا ممبئی تھانے ناسک سے لے کر مہاراست کے انیک علاقوں میں بیس ہے اس کو کیسے پوری طرح برباد کیا جائے کیسے پارٹی کو ہی ایک طرح سے ڈسمنٹل کر دیا جائے ڈسٹروئے کر دیا جائے اور اس پر باگیوں کا قبضہ ہو جائے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے لوگ ہوں کیونکہ ایک ناسک شندے سے زیادہ اپنا آج کل کون ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا تو ایک ناسک شندے کی اگوائی والے شیو سینہ کو واسطوک شیو سینہ کا درجہ اگر چناؤ آیوک سے مل جاتا ہے کلپ نہ کیجئے تو ایک ناسک شندے کی سینہ شیو سینہ کا جو ممبئی میں بڑا مکھ خیالہ ہے اور جتنے مہاراست کے شاعروں میں شیو سینہ کی جمین جائداد کاریال پارٹی پارٹی پر ایک طرح سے قبضے کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور یہ بھارتی رائنیت میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی ہم نے بہت پہلے دیکھا ہے کہ کس طرح کانگریس پارٹی میں جب بھی بھاجن ہوا تھا تب بھی جو پارٹی کا مکھیالے تھا جو پارٹی کا فنڈ تھا جو پارٹی کی انہے جو ایسیٹ تھے ان پر قبضے کی لڑائی کیسے تیج ہوئی تھی ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جنت پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے تو اس لئے دوستو لڑائی صرف سرکار بنانے بگاڑ سرکار تو اب دیویندر فرد نویس کی اگوائی میں بھارتی جنت پارٹی سرکار بنانے پر آمادہ ہے اور اس نے جتنی بار جد کی ویپکچ کی سرکار کو اپنی سرکار بنانے کی ہر بار لگ بھگ اس کی جد پوری ہوئی صرف راجستان ایک ایسا ایسی سٹیٹ ہے جہاں میں اگر میں کہوں تو سچن پائلٹ نے ساتھ نہیں دیا تو صرف راجستان ایک اپواد ہے جہاں پر سرکار کو گرانے میں وہ سفل نہیں ہوئی اور اپنی سرکار نہیں تھوپ سکی لیکن مہاراستر میں ستھیتیاں اس کے پکش میں ہیں یہاں کوئی سچن پائلٹ نہیں ہے یہاں سب کہ سب جتنے ریبل ہیں سب ایک نات شندے ابھی تک دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں یہ بہت سمبھو ہے کہ سرکار پلٹنے کی لڑائی میں سفل ہونے کے بعد اپنی سرکار بنانے کے بعد ادھو تھاکرے کی شیو سینہ پر بالہ ساپ تھاکرے کی شیو سینہ پر ایک اور دوسری بات اس سے جڑی بات میں نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں بھی اس کی چرچہ کی تھی کہ یہ ہڑھ بڑی اس لیے بھی ہے کیونکہ چودہ بڑے کارپوریشنز کا چناؤ ہے انکلوڈنگ ممبئی کے نگر مہا پالی کا جس کا بجٹ 36 ہزار کروڑ کے آس پاس ہے کئی راجیوں کی سرکاروں سے زیادہ تو اس پر بھی قبضے کی لڑائی ہے اس لئے دوستو سپریم کوٹ میں آج شام دیر شام جو سنوائی چل سکتی ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر فلور ٹیسٹ راجی پال جس کا آدیش کیا ہے جنہوں نے اگر ان کے مطابق ہی ان کے ڈائریکٹیب کے حساب سے چیزیں چلیں اور دل بدل ویرودی ویدھے لاگو نوک کیا جا سکے تو یقینا ادھو ٹھاکری کی سرکار جا رہی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ شیو سے نہ کیا واقعی ایک نات چھندے کی سیو سے نہ ہو جائے گی اصل بی جے پی کی لڑائی یہی ہے نمشکار آداب ستھ سریع کار